توڑ نحنت کی اور اس سمیں ان کو بولا جائے گا اس سمیں ان کو بولا گیا کہ آج جو آپ رسک اٹھاتے ہو دیش کے لیے کل کووک ختم ہونے کے بعد ہم آپ کو پکا کریں گے کیا وہ لوگ پکے ہوئے؟ بتائیے پکے ہوئے؟ کیوں نہیں؟ ہمارے دیش کی راجنیتی ہمارے دیش کو چھوڑنے کی راجنیتی ہونی چاہیے نہ کی گرہی لیوتو پیدا کرنے کی راجنیتی اپنا داؤ پہ لگایا تب ہمارا دیش جا کے سوطندر ہوا آج کیول ہم ہندوستان پاکستان کے ٹرکٹ میچ پہ تالی بجائیں یہ ہماری دیش بھکتی نہیں ہو سکتی دیش بھکتی ہماری تب ہوگی جب ہم اپنا سب کچھ داؤ پہ لگانے کے لیے تیار ہو اس دیش کے چنتہ پہ کرو ہم جیسے لوگ بھانسی کھانے کے لیے پیدا ہوئے بھانسی کھانے کے لیے گول گپا کھانے کے لیے نہیں بھانسی کھانے کے لیے پیدا ہوئے ہم لوگ کے لیے مشکل راستہ ٹھیک ہے اگر اس راستے سے آپ کا راستہ آسان ہو لیکن اپنی آواز اٹھاؤ اگر ورون گاندھی کے خلاف آواز اٹھانا ہے آپ کا سواگت ہے اٹھاؤ لیکن آواز کو اپنے میرے بھائی شاند مت ہونے دو اگر مون ہو جاؤ گے تو یہ بھارت کا لوگ انتر مون ہو جائے گا سنسد میں ایک نیجی ویدھائیت سرن کے پتل پہ ڈالا ہے جس کو کہتے ہیں بھروسہ بھارتیر روزگار سمیدہ آپ اپنے بڑھتے ہوئے علاج کے دام کو دیکھتے ہیں آپ اپنے بچوں کی بڑھتی ہوئی سکول فیز کو دیکھتے ہیں آپ دودھ کے دہی کے سبزیوں کے پھروں کے بڑھتے ہوئے قیمت کو دیکھتے ہیں جی نے اپنے بھاشن میں کہا کہ میں ہر سال دس لاکھ نوکری دوں گا میں پردان مندری جی کو دھنیواد دیتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آدھرنیر دس لاکھ نئے نوکری پیدا کرنے تو باد کا وشہ ہے پہلے جو ایک کروڑ سرکار میں خالی پت پڑے ہیں ان کی بھرپائی تو کیجئے اس سمیہ پوری دنیا میں لوگ کنفیوزڈ ہیں وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے اور یہ سپشتہ ہم آپ کو اپنے اس نئے شو میں لیں گے سب کچھ بلیک اینڈ وائٹ میں بتائیں گے اس شو میں میرے بالوں کے علاوہ کچھ گری نہیں ہوگا ہر خبر بلیک اینڈ وائٹ کی طرح بلکل سپشت ہوگی موسیقی موسیقی موسیقی